بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہی وآسخابہی وآہل بیتہی وآزواجہی وزرعیاتہی وعطرتہی اجمائین عزیز طلبہ وطالبات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آن لائن درس نظامی میں آپ سب کو خوش حمدید کہتے ہیں سبق نمبر چھے کے ساتھ آپ کا میزبان سیدنا ورسین شاکازمی آپ کی خدمت میں آذر ہے اللہ تعالی علم کی ان راہوں پر ہم سب کو استقامت عطا فرمائے آئیے آج کا سبق پڑھتے ہیں سبق میں خاص بات یہ ہے کہ آج آپ کو سکرین پر آپ کا لیسن نظر نہیں آئے گا اور آپ نے اپنی بک کتاب بھی نہیں کھولنی آج کا سبق املا کا سبق ہے اور یاد رکھیں کہ تعلیم کی جو تین چیزیں ہیں وہ بنیاد ہوتی ہیں تعلیم کے لیے نمبر ایک سبق کا سمجھانا نمبر دو سبق کو بندہ پڑھ سکے لکھا ہوا نمبر تین انسان زبانی املا تحریر کر سکے تو آج آپ کی پریکٹس ہے آپ نے لکھنا ہے ساری چیزیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں صرف اور صرف آپ نے ان کے معانی لکھنے ہیں اور ان کو آپ نے کاپی کے اوپر رکم کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ان کے معانی یاز بھی کرنا ہے نئے الفاظ نہیں ہیں پرانے ہی ہیں شاید ایک کا دو نئے آئے لیکن آپ تیار ہو جائیں جی اپنی نوٹ بکس اور اپنا کلم اپنے پاس لے آئیں اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو برائے مربانی ویڈیو یہیں پر روک دیں اور جا کر اپنی نوٹ بکس اور اپنے اپنے کلم اپنے پاس لے آئیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ پیٹ جائیں اور میں بولتا ہوں اور آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی عملہ ہے اگر آپ لکھیں گے تو اس کے بعد آپ اس کو چیک کروائیں چیک کرانے کا طریقہ یہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ قریب کوئی استاد ہے اگر آپ مدرسے میں پڑھتے ہیں تو اپنے استاد سے چیک کرائیں اگر آپ آن لائن کلاسز لے رہے ہیں تو پھر آپ وارس ایپ پر اپنے ٹیچر کو بھیجیں جہاں آپ نے داخلہ لیا ہے آن لائن اور اس ٹیچر سے کہیں کہ آپ کو جو ہے وہ مارکنگ کر کے واپس کریں آپ کا پیپر وارس ایپ پر ہی اور اگر آپ کے پاس ٹیچر بھی نہیں ہے اور آپ آن لائن سٹوڈنٹ بھی نہیں ہیں تو پھر آپ اپنے بڑے بھائی کو بڑی بہن کو چیک کروا سکتے ہیں کسی دوست کو چیک کروا سکتے ہیں اگر ایسا بھی نہیں ہے تو پھر کوپیوں پہ لکھنے کے بعد اپنے کتاب کھولنی ہے اور ٹیلی کرنا ہے میچ کرنا ہے کہ کتاب کے اوپر کس انداز میں لکھا ہوا ہے اور میں نے کس انداز میں لکھا ہے تو یوں آپ کی اصلاح خود ہی ہو جائے گی تو آگے بڑھنے کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑتی ہے آگے بڑھنے کے لیے آپ کو اپنے ساتھ خود انصاف کرنا پڑتا ہے آئیے شروع کرتے ہیں تیار ہو جائیں جی لکھیں جی ادرس السادس ادرس السادس چلدی لکھیں جی ادرس السادس آگے جی الاملاء الاملاء لکھیں شعباز الاملاء اگر لکھیں المفردات 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 اگر لکھیں شعباز ہاظا 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 کی بارے میں لکھنا ہے یہ اسم ہے زمیر ہے فیل ہے یا اس میں اشارہ ہے کون سا ہے اور قریب ہے بہید ہے اس کے بارے میں اپنے ڈیٹیل کے ساتھ لکھنا ہے This is your exam هذا شاباز آگے لکھیں ذاکہ ذاکہ آگے لکھیں هذه هذه شاباز آگے لکھیں اس کے بعد دیکھیں تل کا تمام کلمات کے بارے میں اپنے لکھنا ہے یہ زمیر ہے اسم ہے فیل ہے حرف ہے اور کون سی زمیر ہے کون سا اسم اشارہ ہے یا یہ کیا ہے یہاں پر اس کے بارے میں اپنے چانبین میں لکھنی ہے معنی بھی لکھنے آگے لکھیں قالمن اور تمام کلمات کے الفاظ کے معانی بھی لکھنے ہیں قالمن آگے لکھیں شباکن آگے لکھیں شباکن آگے لکھیں عمودن عمودن عمود کا معنی شاید پہلی دفعہ آیا ہے ستون معنی ہوتا ہے اس کا سقفن پڑ چکی ہے آپ لکھیں شاباز زبانی لکھیں سقفن سقفن اس کا معنی بھی لکھیں آگے لکھیں سطحن سطحن سطح حاریسن شاباز لکھیں حاریسن حاریسن شاباز حاریسن آگے لکھیں زہراتن شاباز 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 زہراتن 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 آگے لکھیں بھائی مستوراتن مستوراتن شاباز مستوراتن مستوراتن آگے لکھیں شاباز محفاظتن شاباز جلدی کلم جلائیں چونکہ آپ کو جلدی بھی لکھنا ہوتا ہے اچھا بھی لکھنا ہوتا ہے خوبصورت کر کے بھی لکھنا ہوتا ہے محفاظتن شاباز محفاظتن محفاظتن آگے لکھیں محفاظتن شاباز محفاظتن حریب جلدی لکھیں محفاظتن آگے لکھیں مسرورتن شاباز آگے کیا لکھنا ہے شاباز مسرورتن مسرورتن دوسرا سوال ہے الجمل جملے لکھیں آپ نے کوپی پہ نہیں دیکھنا کسی دوسرے کی کوپی پہ نہیں دیکھنا نہ ہی آپ نے کتاب کھولنی ہے زبانی آپ نے لکھنا ہے آپ نے جو ہے وہ کیا کرنی ہے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ اگر غلطی ہوگی تو دوبارہ آپ لکھیں گے تو دوبارہ آپ کو اللہ تعالیٰ اصلاح عطا فرمائے گا لکھیں جی آگے جملے لکھنے ہیں ٹھیک ہے نیچے آپ لائن لگا دیں شاباز نیچے لائن لگا دیں پیمانہ رکھیں پھوٹا رکھیں مستوالتن رکھیں اور نیچے لائن لگا دیں اور نیچے لکھیں جملے شاباز 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 لکھیں اسمی حامدن اور ان تمام کا اپنے ترجمہ بھی لکھنا ہے جہاں زمیر آئے گی زمیر کے بارے میں بھی لکھنا ہے اسمی حامدن اسمی حامدن آگے لکھیں جی ہر جملے کا ترجمہ بھی لکھنا ہے آپ نے وَهَذَا زَمِيلِ مَحْمُودٌ وَهَذَا زَمِيلِ مَحْمُودٌ ٹھیک ہے وَذَاكَ جَارِي يُوسف وَذَاكَ جَارِي يُوسف جاری کا مطلب ہوتا ہے میرا پڑوسی جانن پڑوسی یا زمیر کی ہے ٹھیک ہے وَذَاكَ جَارِي يُوسف شعباس صاف صاف کر کے لکھیں خوشخط کر کے لکھیں مزے سے لکھیں پیار سے لکھیں شوق سے لکھیں ہَذِهِ مَدْرَسَتِ مَدْرَسَا کہتے ہیں ہَذِهِ مَدْرَسَتِ شعباس لکھیں 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 سپیڈ بڑھائیں وَهَذَا مَدْرَسَتِ وَذَاكَ بَيْتِ شعباس وَذَاكَ بَيْتِ آگے لکھیں وَتِلْكَ غُرْفَتِ ہر جملے کا ترجمہ بھی لکھنا ہے آپ نے وَتِلْكَ غُرْفَتِ وَتِلْكَ غُرْفَتِ شعباس 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 آگے لکھیں هَذِهِ فَاتِيمَةُ شعباس شعباس وَتِلْكَ غُرْفَتِ آگے لکھیں فَاتِيمَةُ تِفْلَةٌ شعباس فَاتِيمَةُ تِفْلَةٌ آگے لکھیں ہیتِلْمِذَةٌ شعباس لکھیں ہیتِلْمِذَةٌ ہیتِلْمِذَةٌ آگے لکھیں ہی نشیطات نشیطہ کا مطلب ہوتا ہے چست ہی نشیطات شعباس آگے لکھیں هَذِهِ حَدِيقَةٌ خَدِيقَةٌ بھی اپر چکے ہیں باغ ہوتا ہے اس کا معنی هَذِهِ حَدِيقَةٌ شعباس آگے لکھیں وَتِلْكَ شَجَرَةٌ تِلْكَ لکھیں داکھیں لکھیں وَتِلْكَ شَجَرَةٌ وَتِلْكَ شَجَرَةٌ آگے لکھیں اَشْشَجَرَةُ جَمِيلَةٌ اَشْشَجَرَةُ جَمِيلَةٌ شعباس اَشْشَجَرَةُ جَمِيلَةٌ آگے لکھیں هَذِهِ وَرْدَةٌ هَذِهِ وَرْدَةٌ ٹھیک ہے آگے لکھیں الْوَرْدَةُ آخری جملہ الْوَرْدَةُ جَمِيلَةٌ الْوَرْدَةُ جَمِيلَةٌ الْوَرْدَةُ جَمِيلَةٌ اپنا اپنا سبق اپنے اپنے استاد کو آن لائن پڑھتے ہیں تو ویٹس ایپ پہ تصویر بیجیں اپنی نوٹ بک کی جو آپ نے کام کیا ہے اور اگر آپ کلاس میں پڑھتے ہیں تو اپنے استاد صاحب کو جا کے کوپی چیک کرائیں نوٹ بک چیک کرائیں اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا آج کا سبق ختم انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ آذر ہوں گے تب تک کے لئے سید دلاورس انشاء قازمی کو دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی